کرونا وائرس کے علاج کے لیے ریمیڈی سیور انجیکشن بے اثر عالمی ادارہ صحت نے کارٹیکو سٹیرائزد دوار مریضوں کے لیے باہر علاج قرار دے دیا وزید تفصیلات جان لیتے ہیں بلال چودری سے بلال چودری بتائیے گا ان دوائیوں کے حوالے سے جو کہ کرونا وائرس کے علاج مالجے کے لیے محتف جو ڈرگ ہیں ان کے ٹرائل جاری ہیں اور اس اعلیٰ اس کی حالے سے کرجاہ جاتے ہیں کہ کرونا وائرس کے علاج کے لیے ریمیڈی سیور انجیکشن اور کرونا وائرس کے علاج کے لیے بے سوط کرا دیا اور بمینے کے سنکرے کی مطابق بھی ریمیڈی سیور انجیکشن سے کرونا وائرس کے جراسیم ختم نہیں ہو رہے. انجیکشن لگنے سے کسی بھی قسم کے مریضوں میں بیسی ناری اور ناہی سیفروں اور سانس کی دشواری میں کمی واقعہ ہو رہی ہے جبکہ عالمی درہا سیہ کا کہنا ہے کہ کارٹیکو سٹیوائٹس دواہ کو کرونا وائرس کے سنجیدہ مریضوں کو یہ واہی دواہ ہیں جو کرونا وائرس کے جراسیموں کو ختم کرتی ہے اس حوالے سے چین میں کرونا ایکسپرڈ ایڈوارڈجی گروپ پروفیسر مہمو شکرد ہوں نے کرونا وائرس کے مریضوں کے علاقے کوئی اسویال تحال جاری ہے لیکن کارونا وائرس کے علاقے کوئی ختمی دواہ سامنے نہیں آسکی ٹھیک ہے بہت شکریہ آپ کا تفصیلات سے آگاہ کرنے کے لیے